رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے بارہ سو سال ہو چکے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے رابعہ بسری گیلگت کی عورتوں کو بھی پتا ہے رابعہ بسری کوئی بڑی آلہ درجہ کی خاتون تھی پنجاب کی عورت کو بھی پتا ہے عرب کی عجم کی عورتوں کو پتا ہے رابعہ بسری نہ کوئی شہزادی تھی نہ کوئی ملکہ تھی نہ کوئی وہ خوبصورت تھی نہ کوئی خاندانی تھی بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا خاندان اچھا ہونا چاہیئے تو وہ غلام تھی باندھی تھی شکل اچھی ہونی چاہیئے تو وہ بدصورت تھی کالی پہ چلو شکل بے کیسی ہو خاندان کیسا اولاد کے قابل تو ہو رابعہ بسری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی بانج بانج اس کو کہتے ہیں جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو اس کو اردو میں بانج کہتے ہیں عربی میں اقیم کہتے ہیں آپ کی زبان میں بھی کچھ کہتے ہوں گے شونی شونی تھی تو عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے شکل پہلی پہلا تاثر شکل کالی دوسرا تاثر خاندان غلام تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں بانج ہے شونی ہے تو بارہ سو سال کے بعد میں گلگت میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو باس کی ملکہ اور بیگمات ان کے نام تو نہیں لیا ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عیشہ کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مسلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مسلے پہ کھڑی جاتی ہے ان کا خامن جلدی فوت ہو گیا جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تو حسن بسری بسرا کے امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے وہ خود آئے خود خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا تھا وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو وہ تو اولاد کے قابل نہیں شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا ان کو یہ لالت جوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل شاید میری بکشش ہو جائے تو ان کے پاس آئے کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا شاہد ہوں خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتا کہنے کہ کیا کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کے دوزخی ہیں کہنے کہ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں عمالنا میں اڑائے گا کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا کہنے کہ یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا کہنے کہ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا کسی کے نیکیاں بڑھ جائیں گی کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے میرے گناہ زیادہ ہوں کے نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ بول سراز سے گزریں گے کوئی پار نکل جائیں گے کوئی نیچے گر جائیں تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی کہ لیے کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنے ہیں میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے ایک دن اٹھیں سالن پکانے کے لیے سالن ہارڈی دیکھا تو پیاز کوئی نہیں پیاز کوئی نہیں اب پیاز کاٹ کے ہارڈی میں ڈالا جاتا ہے اب پریشان بٹھی ہیں نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ خامد نہ بھائی نہ کوئی خادمہ تب سوچ میں پڑھیں پیاز کہاں سے لوں اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی اس کے پنجوں میں پیاز تھا جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا راویہ بسری کی کوئی دمیان کے لیے جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں تو جب ان کا انتقال ہوا رات کو ان کا انکال تو اپنی خادمہ سے کہا بس دو چار آدمی بولا کہ مجھے جلدی سے دفن کر دو کسی کو نہ بتاؤ صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی وہ اس چادر میں جس میں میں تحجد پڑا کرتی تھی تو انہیں راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا شور مچ گیا ہائے کیوں بتایا کیوں نہیں بتایا کیوں تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا سبز لباس پہنا ہو حسن و جمال سورج چہرے پہ چمک رہا پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اندہ معاملہ کی کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہا وہ اللہ تعالی نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنائے ہے اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تو لے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تو لے گا انہوں نے پوچھا منکر نقیر کا کیا ہوا سوال جواب ہوتا ہے کہ منکر نقیر آتے ہیں ان کا کیا ہوا کب وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب بکی تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے تو میں نے میں نے منکر نقیر سے کہا جس اللہ کو چالیس سال نہیں بھولایا اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی یہ نہیں کہا رب بھی اللہ ہے بلکہ ان کو یوں کہا جس رب کو چالیس سال میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی تو منکر نقیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا چلو بھئی واپس چلو چلو بھئی واپس چلو یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نقیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی اور وہ زمین کو چیرتے ہوئیں گے ان کے دانت لمبے ہوں گے تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک تو حضرت عمر کہنے لے کہ یا رسول اللہ میرے میرے ہوش ٹھیک ہوں گے جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے تو کہنے لے کہ پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا تو جبریل آئے جبریل جبریل آئے کہنے لے کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر ان کا نوکیر ان سے سوال کریں کہ من ربک تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربک ما میرا رب تو اللہ ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے میرا دین تو اسلام ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے